کس حیوان انسان کا وجود زمین سے ہے مٹی سے پیدا کی مٹی سے گارے سے تین لازم سے چپ چکانے والے گارے سے وہ گزمے کے منبو پیدا ہو جائے یہ ساری باتیں کہی گئی ہیں اور سائنس بھی کہتی ہے مٹی سے پیدا ہوئے کیسے پیدا ہوئے اس میں اختلاف ہے لیکن یہ کہ ہے مٹی ہماری اوریجن قرآن بھی کہتا ہے اور سائنس بھی کہتا ہے اور ہمارے وجود کو جب وہ تھک جائے مسمحل ہو جائے اس کی انرجی کم ہو جائے تو اس کے لیے جو غزہ ہے جو تقویت ہے وہ بھی ساری زمین سے آ رہی ہے آپ نے پھل کھائے آپ نے گلدوں کھائی آپ نے چاول کھاں سے آ رہی ہے اچھا بکری کا گوڑس کھایا تو بکری کا گوڑس کس حصے بنائے اس نے گھاس کھائی ہے اس نے پتے کھائے ہیں وہی سے سے بنائے الٹی میٹ سورس آپ کے وجود حیوانی کے لیے جو آ رہی ہے وہ زمین ہے وجود روحانی کو بھی تقویت کی ضرورت ہے وہ بھی مسمحل ہوتی ہے کمزور ہو جاتی ہے خاص طور پر جبکہ وجود حیوانی کا اس پر غلبہ ہو جائے تب تو یوں سمجھئے کہ وہ بالکل بے ہوش ہو کر موت کے قریب پہن جاتی ہے اس کی تقویت اس کی غزہ وہی سے آئی ہے جہاں سے روح آئی ہے وہ کلام ربانی ہے روح ربانی نفقتو فیہ من روحی من روحی من روحی میں پھوک دوں اس میں اپنی روح میں سے روح کا تعلق ذات باری تعالیٰ کو ساتھ اسی طرح کلام ربانی کہاں سے آیا ہے اللہ تعالیٰ کے پاس سے یہ اس کی تقویت کا ذریعہ ہے اب عام حالات میں کیا ہوتا ہے ہمارا یہ وجود حیوانی چھایا ہوا ہے ہمارے وجود کے اوپر بیچاری روح جو ہے دبی رہتی ہے پیسی روح بیچاری 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 روح موسیقا 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 موسیقا